السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب امام صاحب رکو میں ہے ایسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائیں امام صاحب کے ساتھ اب اس بھائی نے کوئی بات پوچھی نہیں ہے صرف اتنا کہا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ رکو میں شامل ہو جائیں میرا خیال ہے اس بھائی کے اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب امام رکو کے اندر ہو تو ہم کیا کریں اس رکو میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں یا انتظار کریں اگلی رکت کا جب امام قیام کی حالت میں ہوں پھر شریک ہوں اگر ان کا منشاہ یہ ہے سوال کا مقصد یہ ہے تو پھر ان کے لئے جواب یہ ہے کہ آپ رکو میں ہی شامل ہو جائیں بلکہ حدیث میں آتا ہے امام صاحب جہاں کہیں بھی ہیں جس رکن کے اندر بھی ہیں قیام کے اندر ہیں رکو کے اندر ہیں سجدے میں ہیں اتحیات پہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں مقتدی شامل ہو جائے اگر رکو سے پہلے پہلے شامل ہوا ہے یعنی رکو مکمل ہونے سے پہلے پہلے امام نے قومہ کے لئے سر نہیں اٹھایا تھا اس سے پہلے پہلے شامل ہو گیا تو یہ رکت پا لے گا اگر قومہ کے بعد شامل ہوا یعنی رکو سے امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے قومہ کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں شامل ہوا ہے تو پھر یہ رکت اس کی چھوٹ گئی ہے یہ دوبارہ اٹھ کے پوری کرنی پڑے گی اگر رکو کی حالت میں آپ شامل ہو چکے ہیں تو یہ رکت آپ کی مانی جائے گی یا اس سوال کا دوسرا منشاہ ان کا یہی تھا کہ ہم رکو میں اگر شامل ہو جائیں تو رکت کو پا لیں گے تو یہ اگر منشاہ تھا اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ رکو کی حالت میں اگر آپ شامل ہو گئے ہیں تو آپ کی رکت یہ مانی جائے گی آپ شامل ہو چکے ہیں آپ شامل ہو چکے ہیں